بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل پاکستان میں لوگ اچانک پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں پھر ان کے ٹی وی کے اوپر انٹریوز ہوتے ہیں وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں پولس دن دہاڑے لوگوں کے رات کے اندھیرے میں گھروں میں جاتی ہے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتی ہے ایمین آج کی خبر دیکھ لیجئے کہ خدیجہ شاہ کی نظر بندی تھی لاہور آئی کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا جیسے ہی نظر بندی والا مسئلہ حل ہوا تو آپ کو پتہ ہے کون سے پولس نے آگے گرفتار کیا ہے خدیجہ شاہ کوئی لاہور سے کوئٹا پولس نے اور اگر آپ نکالیں گے تو شاید کوئٹا کوئی گئی بھی کبھی ہو خدیجہ شاہ کے نہ گئی ہو لیکن یہ سب کچھ ہوتا رہا میرے قاضی نے اور ہماری عدالت نے ان کا چپ کر جائیں حالات پہلے سے بہت بہتر ہیں بہت بہتری آگئی ہے کوئی نوٹس نہیں لیا کوئی حکم نہیں دیا ان کا ہونے دیں الیکشن مینج ہو رہا ہے تو کیا ہو گیا لوگوں کے تقدس کی پامال کیا جارہا ہے تو کیا ہو گیا پاکستانیوں کی تحصیح کی جارہی ہے تو کیا ہو گیا نواز شریف جو ہیں انہیں جتوانا بھی تو ہے انہیں جیتنا بھی تو ہے وہ بھی تو ضروری ہے لیکن آج اچانک سپریم کورٹ آوٹ آف نوویر آوٹ آف نوویر جاگ گئی ہے اور جاگی کس کے لیے ہے میاں محمد نواز شریف کے لیے پاکستان کی سپریم کورٹ نے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بطور چیف جسٹس پہلا از خود نوٹس لے لیا ہے وہ از خود نوٹس کس کے لیے ہے نواز شریف کے لیے ہے اگر آپ بھی مشتملی قنون کہے ہمیں رینگ رینگ کر انصاف مل رہا ہے تو یہ ظلم ہے یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیس کی سماعت ہوگی وہاں تو چلیں جو فیصلہ ہوگا سو ہوگا انہوں نے از خود نوٹس کیوں لیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں از خود نوٹس اس بات کیوں پر لیا گیا ہے کہ یہ جو نا اہلی ہوتی ہے کیا یہ تاہیات نا اہلی ہے یا یہ پانچ سال کے لیے ہوتی ہے تو اس میں ایک تو عدالتی فیصلے ہیں دوسرا الیکشن ایکٹ کی ترمیم میں تضاد ہے تو اس پہ میرے قاضی نے از خود نوٹس لے لیا ہے ان کو یہ تضاد نظر آ گیا ہے ان کو اس الیکشن ایکٹ کا اور عدالتی فیصلہ جو جس سمرتہ پندیال کا تھا وہ اور الیکشن ایکٹ کے اندر تضاد کی وجہ سے الیکشن کی تاریخ کے اوپر اس خود نوٹس نہیں لے سکے تھے وہ تضاد کیا ہے آئین اور ایکٹ کا معاملہ ہے آئین جو بات کر رہا ہے وہ اور ہے ایکٹ کچھ اور کہہ رہا ہے انہوں نے اٹامی جنرل کو اور تمام سوائی ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں اور اس معاملے کے حوالے سے تائین کے لیے لارجر بینچ کے سامنے کیس مقرر کرنے کے لیے جو ججز کی ہے اور کیس کی سوات جنوری دو ہزار چوبیس کے اندر ہوگی اور کہہ رہے جی موجودہ کیس کو انتخابات میں تاخیر کے آلہ اکار کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا موجودہ کیس میں نوٹس دو انگریزی کے بڑے اخبارات میں شائع کیا جائے گا سپریم کورٹ نے نوٹس میر بادشاہ قیسرانی کی تاہیات نہ اہلی کے کیس میں لیا ہے آپ کو پتہ ہے کیا دو ہزار اٹھارہ کا کیس ہے اور یہ ابھی کیوں سیٹ کیا جا رہا ہے یہ کیوں کہا جا رہا ہے اگر یہ کہہ دیا گیا پانچ سال ہے تو نواز شریف الیکشن لڑیں گے اس لیے سو رکاوٹ دور کرنی ہے اور نواز شریف کا اگزاتیں نامزدگی جمع کرائیں گے اور تب تک چلتا چلتا معاملہ آئے گا پھر عدالت ان کا راستہ کلیر کر دے گی تو یہ ہے وہ نظام یہ ہے نواز شریف کا لادلہ پن یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے لوگ اس وقت شریف فیملی کے خلاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اس ملک کا نظام شریفوں کو سپورٹ کرتا ہے اس ملک کا نظام زرداریوں کو سپورٹ کرتا ہے اور دونوں بینیفیسری ہیں سسٹم ان سے بینیفیسری ہے اور وہ سسٹم سے بینیفیسری ہیں توڑے عرصے بعد ڈنڈا چلاتے ہیں جہاں بے وہ کہتے ہیں بھائی اپنی حد میں رہو باقی چیزیں all yes ہے عمران خان کیا کہتے تھے اس ملک میں کرپشن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ صرف باتیں اور کہانیاں ہی ہمارے سامنے بنی ہوئی ہیں تو عدالت نے اس حوالے سے اب نوٹس تو لے لیا ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں دیکھئے تاہیات نا اہلی کے معاملے کی اوپر دو آرہ ہیں تو نیاب کیسز میں تاہیات نا اہلی کی سخت سزا ہے تو قتل کی صورت میں کتنی نا اہلی ہوگی پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں اگر کسی کی سزا ختم ہو جائے تو کیا پھر بھی تاہیات نا اہلی ہی رہے گی تو پتہ ہے نواز صریف کی سزا عزیزیہ میں بھی ختم ہو جائے گی بری ہو جائے گی تو اس لیے نواز صریف کی سزا تو تاہیات نہیں ہونی چاہیے انہیں الیکشن لڑنا ہے الیکشن لڑا کے سارا کچھ کرنا ہے تو ہم ابھی یہ دیکھتے جائیں گے کہ معاملہ کس طرف جاتا اور کس رخ میں اختیار کرتا ہے پہلا نکیس دوسرے نمبر کے اوپر چلتے ہیں آج کا امپورٹنٹ کیس وہ جو نکاہ معاملہ عدد معاملہ فلاہ معاملہ کیا کیا گند اس میں نہیں کیا گیا یعنی خاور مانکہ نے اپنے بچوں کی والدہ کے کپڑے اور اپنے کپڑے بھرے بازار میں اتارے اور اپنے اوپر کیچڑ ملا گند ملا اور دنیا میں مثال دی کہ کوئی انسان اتنا کم ظرف اور گراوا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی خاتون کے بارے میں اس قسم کی حرکتیں جو ہے وہ کرے اب اس حوالے سے ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ آج جو جج صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ آپ امران خان کیوں پر جلزام لگا رہے ہیں نا کہ امران خان اور بشرا بی بی کے آپس میں ناجائز تعلقات تھے چونکہ آپ شریعت کی روح سے چیزیں مانگ رہے ہیں تو شریعت کی روح سے دو گواہ ضروری ہوتے ہیں اور آپ نے جو ایک گواہ ہے اس حوالے سے پیش کیا ہے آن چودری نے تو ایک بار بھی نہیں کہا کہ وہ والے معاملات کے حوالے سے تو اب انہوں نے کہا میں گواہ بن جاتا ہوں تو انہوں نے کہا آپ تو شکایت کنندہ ہیں شکایت کنندہ جو ہے وہ نہیں بن سکتا تو یہ ایک بندے کی اوپر تو الزام کی بنیاد کی اوپر سزا نہیں دی جا سکتی جس کے بعد آج جوریشل میجسٹیٹ قدرت اللہ نے خاور مانکہ کے وکیر راجہ رضوان عباسی کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے کہ آیا یہ عدت والا کیس جو ہے یہ قابل سمات ہے یا نہیں ہے میرے خیال سے یہ کیس آج جب انہوں نے ساری بات سامنے رکھی ہے نہ صرف اڑ گیا ہے بلکہ اس میں خاور مانکہ کو سزا دی جانی چاہیے کیسے اسلام میں ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی تو دو گواہ ہوں گے میں آپ کو حد کا بتا دیتا ہوں حد کیا کہتی ہے دو گواہ ہوں گے اور دو گواہوں نے اس مرد اور عورت کے دریمان اس عمل کو یوں دیکھا ہو جیسے دھاگہ سوئی کے نکے میں سے گزرتا ہے ایک بات ہے اب دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے اوپر اس قسم کا الزام لگائیں بہتان تو اس کی سزا ہے تو کیا خاور مانکہ کو عمران خان کو بدنام کرنے یا بشرا بی بی کے اوپر اس قسم کے الزامات لگانے کے حوالے سے کوئی سزا دی جائے گی یا نہیں بلکہ ان کو تو انعام دیا جائے گا بھلا کس بات گا عمران خان کے خلاف اتنا گند کیا ہے انعام تو ملے گا ایک بات دوسری بات ایک اور سن لیجئے عمران خان جو ہے وہ آج اسلامباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ کے سامنے ان کی درخواست تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھئے توشا خانہ کا جو فیصلہ ہے وہ معتل ہو چکا ہے ہم یہ چاہتے ہیں سوری سزا معتل ہو چکی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ بھی معتل کر دیا جائے فیصلہ معتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی جو الیکشن میں نا اہلی ہے وہ ختم ہو جائے گی اب اس سلسلے میں جو دلائل ان کے ان کا ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو لیکن جسس آمیر فاروق صاحب کی عدالت کے اندر اگر تو نواز شریف کا کیز سال الجزیزی آئے گا آپ دیکھیں گے کتنی جلدی کیس وینڈ اپ ہوتا ہے پھر کتنی جلدی فیصلہ ہوتا ہے عمران خان کے معاملے ویسا نہیں ہو سکتا تو آج فوری فیصلہ نہیں سنایا جا سکا فرق کیا ہے کہ نواز شریف نہیں تھا بلکہ عمران خان تھا اب اس ساری صورتحال کو لے کے انہوں نے جو فیصلہ محتلی والا کیس ہے اس کا آج فیصلہ محفوظ کر لیا ہے یعنی وہ نتیجے پر پہنچ گئے ہیں لیکن اب وہ فیصلہ محفوظ رکھ کے کس شیلف کے اوپر رکھ دیا ہے اور کم اتار کے سنائیں گے یہ آپ کو مجھے ہم سب کو ایک لمبا انتظار کرنا پڑے گا چلیں دیکھتے ہیں کہ پٹاری میں سے کیا ساپ نکلتا ہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ